بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسٹریٹیوٹر.کوم میں خوش آمدید جب ہم اپنے کسٹومرز کو گوڈز یا اپنے سرویسز کرائیٹ پر پروائیڈ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آفٹر اسپیسفائی ٹائم پیرڈ ہمیں ان سے اس رقم کی ریکیوری بھی کرنی ہے جب ہمارے کسٹومر ان اشیاء یا خدمات کے بدلے ہمیں رقم ادا کرتے ہیں جو انہوں نے ہم سے ادھار پر پرشیس کی تھی اس چیز کو ہم پیسٹری میں کس طرح سے ریکارڈ کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ویوریس کسٹومرز کے طرف سے ملنے والی ریسیٹس کو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ ٹاسک کے منیو میں سے ریسیٹ کی اپشن کو سیلیکٹ کریں یہی اپشن آپ کے پاس مینولی طور پر بھی موجود ہے اگر آپ نیویگیشن ایڈز میں سے سیلز کے ٹیپ کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ویوریس آپ سیلز ریسیٹس کو آپ اگر کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہی اپشن آ جائے گا ریسیٹس کے بٹن کو کلک کریں گے تو وہی اپشن آ جائے گا جو آپ کے پاس وہاں پر منیو میں سے ٹاسک کے منیو میں سے سیلیکٹ کرنے پر آپ کے پاس جو آپشن آتا یعنی آپ ریسیٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں ویوریس جو ہی آپ اس بٹن پر کلک کرتے ہیں آپ کے پاس ایک وینڈو اپیئر ہو جاتی ہے جس میں سب سے پہلے آپ کو ریکارڈ کرنا ہے ڈیپاوزٹ ٹکٹ آئی ڈی اگر آپ کے کسٹومر نے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ریکم ریکم دیپاوزٹ کروائے تو اس نے دیپاوزٹ سلپ کا آپ کو نمبر بتایا ہوگا تو وہ دیپاوزٹ سلپ نمبر آپ کو یہاں پر انٹر کرنا ہے لیکن اگر آپ کے کسٹومر نے آپ کو بینک میں ریکم پہ نہیں کی بلکہ کیش کے سورت میں آپ کو عدائی کی کی ہے تو پھر زائر سے بات ہے کہ آپ کا کیش کا اکاؤنٹ انکریز کر جائے گا تو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ہمارے کسٹومر نے ہمیں کیش پہ رقم کیا لائگی کیا تو ویورز کسٹومر آئی ڈی ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد کہ کس کسٹومر سے ہم رقم حصول کر رہے ہیں ابھی تک چونکہ ہم نے اپنے کسٹومر میں صرف ایک ہی کسٹومر کو ایٹ کیا گیلیکسی کمپیوٹرز کو اس لیے جو ہی میں نے گیلیکسی کمپیوٹرز کو سیلیکٹ کیا تو دیکھئے اس کی ساری ہسٹری ہمارے سامنے آگے کہ انوائز نمبر 4839 کی اگنس پاس جو ڈیٹ ہے وہ میں پندرہ ہے یعنی ابھی ہم اس ٹرانزیکشن کو ڈزرے ہوئے دس دن زیادہ نہیں ہوئے اس لیے وہ ڈسکاؤنٹ کو اویل کرے گا وہ ڈسکاؤنٹ کا حق دار ہے اس لیے آٹومیٹکلی ہمارے سافٹر نے ڈسکاؤنٹ کرے گا ہوں وہ بھی کیلیکٹر پہ یہاں پر لکھ دیا ویورز پیمنٹ میتھڈ میں ہمیں یہاں سے جو ہے وہ کیش کو سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ ہم چیک کے ذریعے نہیں بلکہ کیش کے ذریعے رقم جو آپ حصول کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس بینک یا کسی اور طریقے سے وہ آپ کو پیمنٹ کر رہا تو اس کا آپ ریفرنس نمبر بھی یہاں سے انٹر کر سکتے تھے ویورز اب ہمیں کرنا کیا جسٹ ہمیں نیریشن میں نیریشن انٹر کرنی ہے کیش رسیف فرام کسٹومر اور ویورز باقی کی جو رقم ہے 9200 میں سے 368 کا وہ ڈسکاؤنٹ آویل کر رہا ہے اس لیے ڈسکاؤنٹ کی رقم کو لیس کر لینے کے بعد ہمارے پاس جو باقی رقم اسے قابل وصول بچتی ہے وہ ہے 8832 روپے تو میں 8832 کو انٹر کر دیتا ہوں ویورز یہاں پہ اور جب میں نے اسے انٹر کیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ پی کا جو چیک ہے چیک باکس سے وہ آتھومینکل چیک ہو گیا اور جسٹ مجھے سیپ کر دینا ہے اس ٹرانزیکشن کو اور ویورز یہاں پر ہمیں وہ دیفنیٹلی وہ انٹر کرنا پڑے گے ایک ریفرنس نمبر جب تک ہم ٹرانزیکشن کا ریفرنس نمبر انٹر نہیں کریں گے اس ٹرانزیکشن کو سیو نہیں کر سکتے تو ہم یہاں پہ ایک فکٹیشیس نمبر کوئی بھی فکٹیشیس نمبر انٹر کر کے اس ٹرانزیکشن کو سیو کر لیتے ہیں اور ویورز اب ہمارے کن اکاونٹس کو اپ ڈیٹ ہو جانا چاہیے ہمارا جو کسٹومر اکاونٹ اس کا بیلنس زیرو ہو جانا چاہیے اور ہمارے کیش میں اضافہ ہو جانا چاہیے تو ہم ان دونوں اکاونٹس کو دیکھتے ہیں اپنی ریپورٹس میں جا کے تو میں اپنے اکاونٹ رسیبابل کو ڈریکٹری یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے کسٹومر ریپورٹس یا کسٹومر لیجرز کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں دیکھیں ویورٹس کہ اس وقت ہمارا جو گیلیکسی کمپیوٹرز ہے کسٹومر اس کا بیلنس زیرو ہو چکا ہے کیونکہ اس نے جتنی بھی رقم ادا کرنی تھی وہ پے کر چکا ہے دوسری چیز ویورٹس ہمیں دیکھنے اپنا کیش کا لیجر تو کیش کا لیجر دیکھنے کے لیے ہم یہاں سے لیفٹ سائیڈ سے جنرل لیجر کی کٹیگری کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم چارٹ آف اکاؤنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جنرل لیجر بھی دیکھ سکتے ہیں ویورٹس ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں ایک ہی چیز کو ہم کئی جگہوں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کیش کا اکاؤنٹ مگر دیکھیں تو ویورٹس اس وقت اس کا کرنٹ بیلنس جو ہے وہ چار لاکھ ستاون ہزار سات سو سو بہتر روپے ہے اور اس میں جو لاسٹ ٹراندیکشن ہمیں نظر آری ویورز وہ یہ ہے گیلیکسی کمپیوٹر سے جو آٹھ ہزار آٹھ سو بٹیس میں ہمارے ری کور ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری ٹراندیکشن بلکل ٹھیک طریقے سے درج بھی ہو چکی ہے اور اس نے پراپرلی تمام فانانچل ریپورٹس اور لیجرز پر اپنا ایمپیکٹ بھی شو کر گیا